ایک ریسرچ کے مطابق ہر تین میں سے ایک شخص کے مو سے ناغوار بدبو آ رہی ہوتی ہے پر اسے اس بات کا علم تک نہیں ہوتا پر دوسروں کو سخت ناغوار گزرتی ہے اس ویڈیو میں آپ کو مو سے آنے والی ناغوار بدبو کی وجوہات بتائیں گے کیونکہ جب تک آپ کو اصل مسئلے کا پتہ نہیں ہوگا آپ اس کو حل نہیں کر سکتے مو سے آنے والی بدبو کو دور کرنے کے حوالے سے کچھ ٹپس اور بہترین ریمڈیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ یہ نہ ہو کہ مو سے آنے والی بدبو آپ کی پرسنیلٹی کا ستیہ ناس کر دے اور آپ کو خبر بھی نہ ہو ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے حکیم علی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو لازمی کلک کیجئے گا مو سے آنے والی ناغوار بدبو کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں جیسے کہ دانتوں کو ٹھیک سے صاف نہ کرنا اگر آپ اپنے دانتوں کو ٹھیک سے صاف نہیں کرتے مثلا بریش یا مسواک وغیرہ کا استعمال نہیں کرتے تو کھائے کے کھانے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آپ کے دانتوں اور مسوروں کے درمیان پھنسے رہ جاتے ہیں جو کہ مو میں بدبو پیدا کرنے کی وجہ بنتے ہیں اسی طرح اگر آپ کے دانتوں میں کیوٹیز ہیں یعنی دانتوں میں کیڑا لگ گیا ہے تو اس وجہ سے بھی آپ کے مو میں بدبو پیدا ہو سکتی ہے اگر آپ کے دانتوں یا مسوروں میں انفیکشن ہو گئی ہے تب بھی آپ کے مو میں بدبو پیدا ہو سکتی ہے اسی طرح اگر آپ کا میدہ خراب ہے میدے میں بیجا تضابیت رہتی ہے یا آپ کو بدحضمی کے مسائل رہتی ہیں تب بھی آپ کے مو میں بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ میدے میں گیسز پیدا ہوتی ہیں جو آپ کے مو میں بدبو پیدا کرنے کی وجہ بنتی ہیں اگر آپ کا مو خوشک رہتا ہے یعنی تھوک کم پیدا ہو رہا ہے تب بھی آپ کے موہ سے بدبو آنا شروع ہو جائے گی کیونکہ تھوک میں انٹی وائرل اور انٹی بکٹیریل خصوصیات مجود ہوتی ہیں تھوک موہ میں بکٹیریا کا بلڈپ بڑھنے نہیں دیتا لیکن کسی وجہ سے جب ہمارے موہ میں تھوک کم پیدا ہو رہا ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہمارے موہ میں بکٹیریا کا بلڈپ بڑھ جاتا ہے جس وجہ سے ہمارے موہ سے ناغوار بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے اسی طرح کچھ غزائیں بھی اس قسم کی ہوتی ہیں جو ہمارے بلڈ سٹریم میں سلفر کمپاؤنڈز کو چھوڑتی ہیں اور جب یہ بلڈ ہمارے پھیپڑوں تک پہنچتا ہے تو ہمارے سانچ میں بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے یعنی موہ سے آنے والی ناغوار بدبو کی کئی وجہات ہو سکتی ہیں اس لیے کوئی ایک ریمڈی موہ سے آنے والی بدبو کے لیے کارامد نہیں رہتی آپ کے لیے کونسی ریمڈی کارامد رہے گی یہ اس چیز پر ریپینڈ کرتی ہے کہ آپ کے موہ سے بدبو کی اس وجہ سے آ رہی ہے جو پہلی ریمڈی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں وہ ہے سونف کی ریمڈی سونف کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں بہت بہترین چیز ہے سونف میں نہ صرف انٹی وائرل اور انٹی بکٹیریل خصوصیات پائی جاتی ہیں بلکہ آپ کے حازمے کے لیے بھی بہترین رہتی ہے سونف کا استعمال اگر آپ کے موہ میں آنے والی بدبو کی وجہ موہ میں پائے جانے والے بکٹیریل اور میدے کی خرابی ہے تب سونف کی ریمڈی آپ کے لیے فٹ بیٹھے گی آپ نے کیا کرنا ہے چاہی دپہر کا کھانا کھانا ہے یا رات کا کھانا کھانا ہے کھانا کھانے کے پانچ سے چھ منٹ بعد آپ نے آدھی چمچ سونف کی لینی ہے اور اسے اچھی طرح سے چھپا چھپا کر کھانا ہے کھانا کھانے کے بعد سونف کا استعمال کرنے سے نہ صرف آپ کا میدہ ٹھیک رہتا ہے حازمے کا نظام اچھا ہوتا ہے بدحزمی سے بچے رہیں گے بلکہ آپ کے موہ میں بکٹیریل کا بلڈ اپ بھی نہیں ہوگا دوسری ریمڈی ہے دہی کا استعمال اگر آپ کے موہ سے آنے والی بدبو کی وجہ میدے کی خرابی ہے تو اس کے لیے دہی کی ریمڈی کا استعمال سب سے بہترین رہتا ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں دہی میں گوڈ بکٹیریل یعنی پرو بائٹکس مجود ہوتے ہیں اگر آپ نہار موہ دہی کا استعمال کرتے ہیں تو دہی میں مجود گوڈ بکٹیریل آپ کے میدے میں مجود نقصان دے بکٹیریل کا خاتمہ کرتے ہیں اور آپ کا حازمے کے نظام بہتر اور درست کرتے ہیں نہار موہ دہی استعمال کرنے سے آپ کی آنٹوں میں گوڈ بکٹیریل کی اتداد بڑھتی ہے اور بدحزمی کا خاتمہ ہوتا ہے جب آپ کا حازمے کے نظام بلکل درست ہوگا تو آپ کھانا کھائیں گے تو آپ کے میدے میں گیسز پیدا نہیں ہوں گی اور اس طرح آپ کے موہ سے بدبو بھی نہیں آئے گی تیسری ریمڈی ہے مالٹوں یا لیمبو کے چھلکوں کا استعمال اگر آپ کے موہ میں اس لئے بدبو پیدا ہو رہی ہے کہ آپ کے موہ میں کم تھوک بن رہا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے تو آپ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کی کوشش کریں لیکن پھر بھی اگر آپ کے موہ میں کم تھوک بن رہا ہے تو آپ نے لیمبو یا مالٹے کی چھلکوں کا استعمال کرنا ہے آپ نے لیمبو کے چھلکے لے لینے ہیں اور اگر لیمبو کے چھلکے نہیں مر رہے تو مالٹے وغیرہ کے چھلکے بھی لے سکتے ہیں اور آپ نے ان کو موں میں رکھنے کے بعد اچھی طرح سے چبانا ہے اتنا چبانا ہے کہ جو چھلکیں ہیں وہ بالکل آپ کے تھوک میں حل ہو جائیں اس کے بعد آپ نے ان کو تھوک دینا ہے اس طرح کرنے سے نہ صرف آپ کے موں میں مجود بیکٹیریا اور وائرسز کا خاتمہ ہوتا ہے بلکہ آپ کے موں میں تھوک بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے چوتھی ریمڈی نہار مو سیب کا استعمال اگر آپ کے موں سے آنے والی بدبو کی وجہ آپ کے دانتوں یا مسوروں پر جمع ہوا پلاہٹ یعنی پلاگ ہے تو اس مسئلے کے حال کے لیے سب سے پہلے تو آپ رضانہ اچھی طرح بریش یا مسواد کا استعمال کرنے کی عادت ڈالیں اس کے علاوہ آپ نے نہار مو ایک سیب لینا ہے اور اسے چھلکوں سمیت دانتوں کی مدد سے چبا چبا کر کھانا ہے یعنی سیب کو آپ کسی بھی چھوری کی مدد سے نہیں کٹیں گے بلکہ ثابت آپ سیب لیں گے چھلکوں سمیت اور دانتوں کی مدد سے سیب کو چبا چبا کر کھائیں گے اگر آپ سیب کو چھلکوں سمیت کھاتے ہیں تو سیب کے چھلکے آپ کے دانتوں اور مسوروں پر جمع ہوئے پلاہٹ کو ہٹانے میں مددگار رہتے ہیں سیب کے چھلکے آپ کے دانتوں اور مسوڑوں میں جمعیں ایسے حصوں سے بھی پلاگ کو ہٹا دیتے ہیں جہاں بریش یا مسواق پہنچ نہیں پاتا پانچویں ریمڈی ہے بیکنگ سوڈے کا استعمال اگر آپ کے دانتوں اور مسوڑوں پر پلاگ یعنی پلاہٹ جمعی ہوئی ہے اور اس وجہ سے آپ کے موں سے بدبو آتی ہے تو آپ نے بیکنگ سوڈے کا استعمال کرنا ہے بیکنگ سوڈا آپ کے دانتوں اور مسوڑوں پر جمع ہوئے پلاگ کو رموو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اگر آپ کے دانتوں اور مسوڑوں سے پلاگ یعنی پلاہٹ رمو ہو جائے گی تو آپ کے موں میں بکٹیریا کا بلڈ اپ کم ہو جائے گا جس وجہ سے آپ کے موں سے آنے والی ناغوار بدبو کا خاتمہ ہو جائے گا آپ نے ایک گلاس نیم کرم پانی لینا ہے اور اس میں دو چائے کے چمچے بیکنگ سوڈا حلق کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس محلول سے کلیاں کرنی ہے کم از کم آپ نے 30 سے 40 سیکنڈ اچھی طرح کلیاں کرنی ہے اور اس کے بعد کوشش کریں کہ بریش کر لیں اسی طرح بہت سے لوگ ایسا کھانا کھاتے ہیں جس میں بہت زیادہ لیسن اور پیاز کا استعمال کیا گیا ہوتا ہے اسی طرح بہت سے لوگ کھانا کھانے کے ساتھ پیاز وغیرہ کا استعمال کرنا بسند کرتے ہیں لیکن ایک چیز یاد رکھئے گا جب آپ کھانے کے ساتھ یا کھانے کے دوران بہت زیادہ لیسن اور پیاز کا استعمال کرتے ہیں تو یہ جڑی بوٹیاں آپ کے جسم میں جا کر خون میں سلفر کمپاؤنڈ کو ریلیس کرتی ہیں جب یہ خون آپ کے پھیپڑوں تک پہنچتا ہے تو آپ کے سانس میں بدبو پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے اس لیے جن لوگوں کے مو سے ناغوار بدبو آتی رہتی ہے اور ہر ریمڈی استعمال کرنے کے باوجود ان کے مو سے آنے والی بدبو کا خاتمہ نہیں ہو رہا تو وہ اس چیز کو بھی چیک کر لیں کہ کہیں ان کے کھانے میں بہت زیادہ لیسن اور پیاز کا استعمال تو نہیں کیا جا رہا اگر ایسا ہے تو فوری طور پر اپنے کھانے میں لیسن اور پیاز کا استعمال کم کر دیں کوشش کریں کہ ایک دن میں دو بار یا تو بریش یا پھر مسواک کا استعمال لازمی کریں آپ کے مو سے آنے والی ناغوار بدبو نہ صرف آپ کے لیے شرمندگی کا باعث بنتی ہے بلکہ دوسروں کو آپ سے دور بھی کرتی ہے اس لیے اس مسئلے کا فوری حال ضروری ہے اور کبھی بھی مو سے آنے والی بدبو کو ممولی نہ سمجھیں یہ آپ کی زندگی چینج کر سکتی ہے اس ویڈیو کو سواب سمجھ کر زیادہ سے زیادہ ہر ایک کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا کیونکہ ہر تین میں سے ایک شخص کے مو سے ناغوار بدبو آتی ہے اور زیادہ تل لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے مو سے ناغوار بدبو آ رہی ہے لیکن دوسروں کو وہ ناغوار ضرور گزر رہی ہوتی ہے اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اور اگر ابھی تک حکیم علی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو لازمی کلک کیجئے گا ادروائز نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ کو